اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے میرے دوستوں بعض اوقات اللہ تعالی نے انسان کو رزق کی فروانی اس لیے بھی زیادہ دی ہوتی ہے کہ وہ رزق اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ وہ طلبہ غربہ اور اللہ کے دوسرے مستحق بندوں کا ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کو اس لیے دیا ہوتا ہے تاکہ وہ ان تک یہ پہنچا دے مگر جب وہ اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرتا اور ڈاک نہیں پہنچاتا تو اللہ تعالی اس ڈاکیے کو معذول کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اس لیے جب اللہ تعالی ضرورت سے زیادہ رزق دے تو سمجھیں کہ اس میں صرف میرا ہی حق نہیں بلکہ جزاک اللہ جزاک اللہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوا لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ صورت المارج آیت نمبر چوبیس پچیس کہ مصداق اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے رب کریم ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمیں محرومیوں سے محفوظ فرما دیں کفار کے سامنے زلیل و رسوہ ہونے سے محفوظ فرما لیں اور جس طرح پروردگار نے ہمارے سر کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا وہ پروردگار ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما لیں آمین سمہ آمین جزاک اللہ چار بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر